اسلام علیکم سر اگر انیشیٹ ٹیسٹ وغیرہ کلیر ہو جائے اور آئی ایس ایس پی کے لیے نام نہیں آیا اس میں تو کیا آج ہیڈی پائیڈٹ کے لیے ایک چانس نہیں آئی ایس ایس پی کا چانس بیٹا اس وقت ضائع ہوتا ہے جب آپ آئی ایس ایس پی جاتے ہیں اور ادھر سے جا کے ناٹ رکمینڈ ہوتے ہیں سر میں نے میٹر کے بیس پہ اپلائی کیا ہے آرمی میں لیکن ہائٹ کی وجہ سے بیٹا وہ ہائٹ تو میڈیکل ایشو ہے نا ہائٹ اگر آپ کی پری ایکزیٹ پوری ہونی چاہیے اس کے لیے وہ ہے سر ایم ای ایس پر ویڈیو بنائیں ایم ای ایس پر ویڈیو بنانا ضروری نہیں ہے وہ ایک سپورٹے پروفیشنل فیلڈ ہے اور اس کی سیدھی سیٹے آتی ہیں اور آپ اپلائی کر کے اس میں سلیکٹ ہوتے ہیں سر آپ کی باتیں ہمیشہ کی طرح دیل میں اتر جاتی ہیں پاکستان میں کرپشن پر بھی ویڈیو بنائیں ٹھیک ہے جی بنا دیں گے اس سسٹم میں اتنی کرپشن کیوں ہے اور لوگ ہر دفعہ کرپشن کر کے بچ کیوں جاتے ہیں بیٹا یہ قانون سازی تو ہے لوگ کرتے ہیں اور اس میں لوگ پکڑے بھی جاتے ہیں لیکن میں ہمیشہ آپ چونکہ یانگ ہیں بچے ہیں میرے یاد رکھئے جو پکیا دعام ہیں جو پاکی پاکیز بھی ہے وہ حق اور سچ کے راستے میں اس میں عزت بھی ہے رسپیکٹ بھی ہے دولت بھی ہے پیسہ بھی ہے میند کریں اور زندگی بھی میرٹ پہ آگے بھائیں لوگ انشاءاللہ آپ کو زیادہ عزت دیں گے سر اوپن یونسٹی کے سٹوڈنٹ اپلائی کر سکتے ہیں یس اوپن یونسٹی اٹیسی سے اپرووٹ یونسٹی ریکنائیسٹی ہے اس کے اپلائی کر سکتے ہیں اس پہ مسئلہ نہیں ہونا چاہیے سر آئی ام فائنڈنگ مائیسل فینا ڈائلما آئی ریلی نیٹ یور ڈوائیس آئی وانٹو آس تیٹ سرٹنلی آئی ہاف کمپلیٹیڈ مائی فرسٹیئر ایگزیم نو آئی ام گوئنگ سٹارٹ میں سکتے ہیں سر فوٹی سٹارٹ آئی ایس اپی ٹیسٹ پرپیشن آپ پرپیٹ کریں محنت کریں فیزیکلی فیٹ ہوں یہ تو بیٹا ایک اچھی چیز ہے سر اگر کوئی نی کی وجہ سے میڈیکلی آنفیٹ ہو جائے تو پھر اتنے ٹائم کے بعد اپلائی کر سکتے ہیں بیٹا وہ تو فیٹنس کی ٹکنیکس ہیں ری ہیبلیٹیشن کا ڈاکٹ ساب آپ کو گائیڈ کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کیا ہے سر بی ایس میت کے سٹوڈنٹس فی میل جائن کر سکتی ہیں پلیز رپلائے ہاں اگر ویکنسیز آئیں تو بیٹا آپ جائن کر سکتی ہیں اس میں مسئلہ نہیں ہونا چاہیے سر اگر گلاسز لگی ہوں تو آر بی میں ٹیسٹ کریر نہیں کر سکتا بیٹا گلاسز پین ٹیسٹ پاس ہو سکتا ہے اس میں مسئلہ نہیں ہے آپ کو اتنا ٹچی ہونے کے ضرورتیں ہی ہیں اس کے لئے آپ کو ضروری ہے کہ آپ آئی اس پہلی ساپ کو تکھا ریلیمنٹ و اکسرسائزز آنکھوں کی اور وہ پوری اپرویل ان سے لیں اس میں بہتر آپ کو آئی اس پہلیسٹ گائیڈ کریں گے سر انٹر کے اگزیم کی اپروبمنٹ کے بعد پی ایم اے کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں یس کر سکتے ہیں اپلائی کوئی مسئلہ نہیں ہے سر جس کی اکارٹ پرسنٹیج ہو کیا اس کے سیلیکٹ ہونے کے چانسز ہیں وہ بھی سیلیکٹڈ ایس جی ڈی پی بیٹا چاہی جی ڈی پی ہے چاہی پی ایم ایلان کورس ہے چاہی کوئی ہے اس کے لئے جو ایف ایف کی منیمم بیر منیمم پری ریکزیٹ آپ کی پرسنٹیج ہونی چاہیے وہ پوری ہونی چاہیے تو اگر وہ پوری ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے تو میری بیٹا آپ کے ساتھ دعائیں اللہ تعالیٰ آپ کے دل کی دعائیں قبول کریے آپ کو کامیابی اندے کجبی دعاوں میں یاد رکھیے گا بیسٹ اپلاک تھانکیو ویری مچ تھانکیو ویری مچ اللہ حافظ